بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائیم اور ویڈیو ایڈیٹنگ کی ایک نئی کلاس کے ساتھ حاضر خدمت ہے بہت سارے دوستوں کی یہ فرمائش تھی کہ ہمیں اردو میں ایک سکرولنگ ٹیکس سلائیڈر بنانا سکھا جائے جیسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ نیچے جس طرح ٹی وی کمرشلز میں یا کیول کمرشلز میں اردو ٹیکس کی پٹھی چلتی ہے وہ ہم اس کیمٹیشیہ میں کیسے بنا سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اسے برپور فائدہ حاصل کریں گے تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر کیمٹیشیہ میں سب سے پہلے ہم اپنی ایک ویڈیو امپورٹ کر لیتے ہیں جہاں پر ہم ٹیکس سلائیڈر چلانا چاہتے ہیں اردو میں تو اس کو امپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں اور جہاں آپ کی ویڈیو ہے وہاں پر آپ اس کو لے جائیں جس فولڈر میں بھی ہے یہاں پر ایک چھوٹے سی ویڈیو رکھی ہوئی ہے چند سیکنڈز کی اس کو ہم امپورٹ کر لیتے ہیں یہ جی جس کو ہم یوز کریں گے نیچے ویڈیو کا طور پر اب سیکنڈلی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر اردو کے اندر ہمیں ٹیکس چاہیے ہے اردو کے اندر ٹیکس ٹائپ کرنا یہاں مشکل ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر کوئی اور پروگرام استعمال کریں گے جس کے لیے ہم یہاں پر پروگرام استعمال کر رہے ہیں کورلڈرا اگر آپ نہیں جانتے کہ کورلڈرا کیا ہے یہ گرافک ڈیزیننگ کا پروگرام ہے اور اس کی بڑی زبردست ویڈیو ہم نے ایک بنا کر رکھی ہوئی ہے کہ کورلڈرا کیا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے یہاں اوپر آپ کو لنک نظر آرہا ہوگا آئی بٹن پر اس پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہاں کورلڈرا جو ہے وہ چلاتے ہیں اور یہاں پر اردو میں ٹیکس ٹائپ کریں گے اردو میں ٹیکس ٹائپ کرنے کے لیے آپ کے پاس سپاک اردو انسٹالر جو ہے وہ انسٹال ہونا چاہیے جو آپ فری گوگل سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا کریں گے یہاں سے ہم ٹیکس کو سلیٹ کر لیں گے اور یہاں جو بھی لکھنا چاہیے وہ لکھیں لیکن اس سے پہلے میں یہاں فاؤنٹ سلیٹ کر لیتا ہوں اردو کا یہاں سے اور میں اردو کے ٹائپنگ کروں گا جلدی جلدی لیکن میں سائز تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آتا ہے ہم کیا ٹائپ کر رہے ہیں اور آپ آسانے سے اس کو دیکھ سکیں یہ دیکھیں ہم نے ایک ٹیکس ٹائپ کر لیا ہے میں اس کو تھوڑا ادھر لے آتا ہوں اور زوم کر لیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں ٹیکس ٹائپ ہو چکا ہے جو بھی اب لکھنا چاہیں لکھ لیں اور اس کے ساتھ میں فون نمبر لکھنا چاہتا ہوں وہ بھی لکھ لیتا ہوں انگلیش میں اور اس کے بعد یہاں اس کا جو سائز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں آپ اور اس کو اس کے آگے رکھتے ہیں اب آپ چاہیں تو اس کا کلر یہاں سے چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی کورلڈرہ میں آپ کلر کوئی بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں color change ہو رہا ہے لیکن ہم یہاں پر black ہی رہنے دیں گے ہم وہاں پر جا کر بھی اس کا color change کر سکیں گے ہم اس سارے کو select کریں گے یوں کر کے اور file کے اندر ہے export اور یہاں پر ہم کہیں پر بھی اس کو export کر لیں گے جیسے کہ ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں my text اور نیچے سے file save as type میں png کو آپ کو select کرنا ہے یہ دیکھیں png آپ select کریں گے کیونکہ png ایک ایسی file ہوتی جس کے ground نہیں ہوتی اور یہاں سے آپ کو selected only پر tick رکھنا ہے اور export پر ایک دفعہ click کر دیں اور یہاں پر یاد رکھیں یہ ایک option ہے transparency اس کو check رکھنا چاہیے اور ok کر دیں اب یہ آپ کی file جو ہے بن چکی ہے اب ہم cam teacher میں جائیں گے اور اس میں medium اس کو import کریں گے اسی file کو جو میں نے یہاں پر ایک pictures کے folder کے اندر رکھی ہوئی ہے my text کے نام سے یہ والی اور import یہ دیکھیں یہ file import ہو چکی ہے اب ہم یہاں پر ایک box لگاتے ہیں جس قسم کا بھی box چاہیے اور جتنا بھی اس کی hide چاہیے ہم وہ box لے لیتے ہیں ایک جیسے یہ ایک text box ہے یہ لے لیتا ہوں اور اس کو میں second track پر رکھ رہا ہوں کیونکہ first track پر ہم رکھیں گے اپنی ویڈیو اس کو جتنا بھی آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر لیں میں اس کو تقریباً زیادہ لمبا نہیں کروں گا بس 20 second کے قریب رکھ لیتے ہیں تھوڑا سا timeline کو بڑا کر لیتا ہے کہ ہم نظر آئے یہاں پر 20 second بھی رکھ لیتے ہیں اور اس کے اندر جو text ہے وہ میں ختم کر رہا ہوں اور اس کا جو color ہے وہ آپ کوئی بھی کر لیں جیسے میں اس کو کر لیتا ہوں yellow اور اس کے علاوہ اس کا جو تھکنے سے border کی وہ بھی ختم کر رہا ہوں اور اس کو اب آپ جتنا بھی پھیلانا چاہیں پھیلالیں یہ دیکھیں اور جہاں رکھنا چاہیں اس کو ایک دفعہ رکھ لیں تھوڑا سا کر اس کو بڑا کرتا ہوں زیادہ بہتر ہے یہاں پر یہ دیکھیں اب simple ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف ایک پٹی جو ہے وہ لگائی ہے جس color کی مرضی چاہیں آپ color یہاں سے change کر لیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر ہم text رکھیں گے اپنا لے کے آئے وہ جو بھی ہم نے کیا ہے یہ دیکھیں اور text کو بھی اتنا ہی لمبائی میں رکھیں گے یہ دیکھیں اب text کو اگر ہم اس کے اوپر لے کے آئیں گے تو دیکھیں آپ کو text نظر آئے گا آپ چاہیں تو اس پر یہاں سے اس کا scale بڑا چھوٹا کر کے اس کا size اپنی مرضی سے بھی adjust کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لینج اب آپ نے text insert کر لیا ہے اور اس کا size adjust کر لیا اب اس پر ہم لگائیں گے animation animation لگانے کے لیے یہاں پر آپ animation میں جائیں گے اور اس کے بعد custom میں سے animation لاکر یہاں drop کر دیں گے arrow آئے گا اب اس arrow کو ہم کھینچ کے تھوڑا سا لمبا کر دیں گے اس طرح سے اور اس کے پیچھے رہتے ہوئے یہاں پر اس والے text کو ہم arrow keys کی مدد سے ہم move کریں گے left side پر یہ دیکھیں جہاں آپ رکھنا چاہیں اس کو رکھ لیں بالکل میں اس کو screen سے باہر لے جاؤں گا یہاں پر دیکھیں that's it آپ جتنا اس کو پیچھے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو اس کو میں باہر لے جاؤں گا اور front پر لاکے یا double click کریں اس arrow پر تو یہاں پر لاکے آپ اس کو بالکل آپ extreme right side پر لے جائیں لیکن arrow keys کا استعمال کریں گے اگر آپ mouse کا استعمال کریں گے تو پھر آپ کی یہ movement جو ہے وہ change ہو سکتی ہے یہ دیکھیں جو یہاں لے اور آخری کام یہ کرنا ہے آپ نے right click کر کے آپ نے یہاں پر enable easing میں جا کے linear کو set کر لیں تاکہ اس کے smoothness جو اچھی رہے یہ دیکھیں اب آپ اس کو play کریں یہ دیکھیں جو اب آپ کی یہ text پٹی جو ہے جس طرح tv screen پر چلتی ہے وہ چل رہی ہے اگر آپ اس کے speed کو کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں جتنا اس کے duration بڑھا دیں گے یہ slow ہو جائے گی جتنا کم کر دیں گے یہ fast ہو جائے گی اب اس کے پیچھے اگر آپ ویڈیو لگانا چاہتے ہیں تو بڑا آسان ہے آپ میڈیا کرنے جا کے اپنے ویڈیو track 1 پر insert کر دیں یہ دیکھیں اور اب آپ اس کو چلائیں اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائیم اور آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست اور interesting ہوگی آپ کے لئے اثر لوگ اور یوٹیوبرز خاص طور پر پوچھتے ہیں کہ آپ یہ ٹیٹوریلز کیسے بناتے ہیں یہ نگل تو یہ دیکھیں ہم نے کس طرح بڑا آسانی کے ساتھ چند منٹس کے اندر ایک سکرولنگ جو سلائیڈر ہے وہ بنا لیا ہے جس میں اردو ٹیکس جو ہے وہ موف کر رہا ہے آپ اس کے کلرز اپنے مرضی سے چینج کر سکتے ہیں اور لوکیشن بھی چینج کر سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ویڈیو ٹریک نہ لگائیں اور اس کو export کرنے کے بعد کسی دوسری فائل میں import کریں اور استعمال کریں یہ ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے کچھ حاصل کریں اور اگر آپ کے ذہن میں کے سوال ہے تو اس کو کمنٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ